آہرکار ماسٹر شویب نے ٹھان لی ہے اروج کا ساتھ دینے کی اروج کو ہر مسیبت سے باہر نکالنے کی وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا والد ہوں اگر میں ہی اس کا ساتھ نہ دے پایا تو میں کس قسم کا باپ ہوا اروج یہاں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو گزرا ہے میں اس سے کمزور پر گئی تھی لیکن میں نے اب اہد کر لیا ہے کہ میں سلمان سے بدلہ لے کر رہوں گی کیونکہ میرے جتنے بھی اندازے سے وہ سب کچھ گلت ثابت ہوئے ہیں میرے پہ سلمان جس نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ناصر کی کمپنی میں کام کر رہی ہے وہیں پہ ہو جاتا ہے پریشان اور بکلا کر ناصر سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اروج کو کمپنی سے باہر نہ نکالا تو میں تمہارے کمپنی سے تمام تر اپنے ٹینڈرز واپس لے لوں گا وہیں اروج اپنی دوست سے کہتی ہے کہ ناصر بھائی کی کمپنی میری وجہ سے ڈوبنے کے مقام پر پہنچی ہوئی ہے کیونکہ ناصر بھائی کی کمپنی میں تمام تر ٹینڈرز سلمان کے دیئے ہوئے چلتے ہیں اگر سلمان نے تمام تر ٹینڈرز واپس لے لیے تو ناصر بھائی کی کمپنی ڈوب جائے گی میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ مجھے کمپنی سے واپس نکال دیں لیکن وہ نہیں ہے تیار وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا تو کیا تم میرے فیور میں ایک کام کرو گی اپنے انکل سے بات کر کے ناصر بھائی کی کمپنی کو کچھ ٹینڈرز دلا دو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہی ان کی کمپنی بچ جائے اگر تم یہ کام کر دوگی تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا عروض جاتی ہے ادریس کی دوسری بیوی کے پاس اور ادریس کی دوسری بیوی عروض سے کہتی ہے کہ میں اپنی تمام ترگلتیوں کی تم سے معافی مانگتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ ادریس کی باتوں میں آ کر کیا لیکن میں اب سمجھ گئی ہوں حق کی حاطر ادریس کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ اسی طرح تمہیں تمہارا حق مل سکتا ہے ورنہ تم اپنا حق حاصل نہیں کر پاؤ گی تم ادریس کے سامنے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤ میں یقین دلاتی ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی جس مقام پر بھی تمہیں میری ضرورت پڑے گی وہاں پہ تم مجھے پاؤ گی ادریس کی دوسری بیوی چلی جاتی ہے شائستہ کے پاس اور شائستہ سے جا کر کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی ہوں شائستہ کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ تم یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو وہ کہتی ہے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی میں اپنے شوہر سے ہی بات کروں گی شائستہ کہتی ہے کہ وہ تمہارا شوہر نہیں میرا شوہر ہے تو ادریس کی دوسری بیوی کہتی ہے کہ یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم دونوں کا ایک ہی سٹیٹس ہے کہ ہم دونوں ادریس کی بیویاں ہیں میں ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا رہے گا تو کیا ہوگا آگے شائستہ مان پائے گی ان تمام تر باتوں کو اور اروج کرے گی اپنے حق کے لیے دعوی بول کیا ہوگا آگے ڈراما سیریل دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مانے ہی ساسوں میں اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں